اسلام علیکم مخالص افردین آپ کے ساتھ نئی کال لے کر نئے مہینے کی فرسٹ نوفمبر جناب علی صبح پہلے آج کے سیشن کو دیکھتے ہیں کیا کہیں آج کے سیشن کو مطلب ساڑھے تین کروڑ کے والیوم تک بھی آج کا سیشن نہیں پہنچ سکا اور اگر جمعے کا والیوم دیکھیں تو سات کروڑ اٹھتر لاکھ کا تھا اور آج کا والیوم تین کروڑ فورٹی تری لاکھ کا ہے تو کوائٹ ڈسٹربنگ سیچویشن اگر ہم دیکھیں والیوم وائز تو بڑی ڈسٹربنگ سیچویشن ہے مارکٹ نے باٹم کو سکیور کیا جو سپورٹ لیول دیئے گئے تھے مگر جو بات آپ کو کال میں کہی گئی تھی کہ فورٹی ون تھاؤزن ٹو سیونٹی تری ٹو سیسٹی فور کے اوپر ٹریٹ کرے تو صرف بریتر ملے گا مارکٹ کو کوئی تیزی ویزی نہیں ہو رہی ہے تیزی کے لیے اس کو تو فور انڈر لیول کے اوپر رکنا پڑے گا تچ نہیں کرنا پڑے گا رکنا پڑے گا اگر آپ دیکھیں تو آج کے سیشن کی جو لیک لسٹر سیچویشن ہے اس کو کریڈٹ کرنا چاہیے پولٹیکل سیچویشن سے ایسے والیوم میں نے دوہزار آٹھ کے کریش کے بعد جب مارکٹ کھلی تھی یا وہ فریزنگ ٹائم جو تھا تو مجھے یاد پڑتا ہے دھائی کروڑ تین کروڑ کے ہنڈر انڈیکس کے والیوم ہوتے تھے یہ اس زمانے کی بات ہے اس کے بعد اتنا کم والیوم شاید میں نے اب دیکھا ہے ساڑھے تین کروڑ سے کم ہنڈر انڈیکس کا والیوم پورے فل ڈے میں اور وہ بھی ویک کا پہلا دن کیا کہنا چاہیے ڈپریسنگ اور مایوس کن صورتحال ہے خیر بہرحال مارکٹ اگر دیکھیں آج تو اکتالیس ہزار ٹو سیونٹی تری ٹو سیسٹی فور کے آس پاس اوپر یا اس کے آراؤنڈ پورا دن ایفرٹ کرتی ہوئی نظر آئی کوئی دو بجے کے بعد کوئی سوا دو سوا دو کے قریب یا دھائی کے قریب مارکٹ تھوڑا اس سے نیچے گرنا شروع ہوئی اور اس نے پھر تین بجے کے آراؤنڈ یہ دوبارہ اس لو ایریا کو ٹیسٹ کیا جو آغاز کے ساتھ بنا تھا اکتالیس ہزار ایک سو اسی نوے کا اور پھر انڈ میں وہی آدھے گھنڈے میں تھوڑی تھی ریکاوری کے ساتھ دوبارہ اکتالیس ہزار دو سو چونسٹھ یعنی کہ اسی لیول کے پاس اکتالیس ہزار دو سو چونسٹھ ٹو سیونٹی تری کے پاس کلوز ہو گئی اوورال تو انڈیکس نے ایک سو چوبیس پوائنٹ گین کیے مگر جو پچپن فیصد کمی ہمیں دیکھنے کو ملی ہے والیوم میں وہ بڑی مایوس کن اور پریشان کن ہے ایسا لگتا ہے کہ میجر اسٹیک ہولڈر سائیڈ لائن رہنا زیادہ مناسب سمجھ رہے ہیں چلتے ہیں اگلی سلائیڈ پہ پریسائس لیول ٹیبل اور یہ اپ ڈیٹڈ ہے اس کے بعد پوسیبیلٹیز این سٹریٹیجی ریس پر ٹیکنیکل چارٹ دیکھیں جناب آج کا سیشن تو خطعی طور پہ ایکسائٹنگ نہیں تھا مگر ایتے لگتا تھا کہ اس کم والیوم میں ایک ایفرٹ ہو رہی ہے کہ کچھ نئی انٹریز کو ٹیمٹ کیا جائے اٹریکٹ کیا جائے مگر فیل وقت تو ایسا لگتا ہے کہ وہ اس میں کامیاب نہیں ہے والیوم کو دیکھتے ہوئے یہ اندازہ ہوتا ہے اور جو سپورٹ ہمیں نیچے کی چرف جو تھی ہماری مارکٹ اس طرف گئی نہیں مارکٹ اکتالیس ازار دو سو چونسٹ دو سو ستر والے لیول کے آس پاس گھومتی رہی تو صورتحال تو بڑی ڈپریسنگ ہے اور پریشان گونے مگر بہرحال یہ ایک بات اگر صرف والیوم کو تھوڑی دیر کے لیے اٹھا کے صرف انڈیکس پرائیس ایکشن کو دیکھیں تو یہ تھوڑی تھی حوصلہ افضا بھی ہے کہ شاید مارکٹ اپنے سپورٹ کو آنر کرنا چاہ رہی ہے ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ جیسا بھی سیشن تھا آج کا اس نے جو پریشر تھا پچھلے سیشن کا جمعہ کا اس کو کم ضرور کیا ہے اس کو کم ضرور کیا ہے تو مارکٹ کے بارے میں اب اگر اگلے سیشن کا ویو دیکھیں تو وہ تو کمو بیش وہی ہے فورٹی ون تاوزنڈ ٹو ایٹی تری ٹو سیونٹی تری وہی بریتر پروائیڈ کرے گا یعنی کہ اس کے نیچے ٹریڈ ہی نہیں کرنا چاہیے مارکٹ کو آسان لفظوں میں اس طرح سمجھ لیں کہ فورٹی ون ٹو ایٹی تری ٹو سیونٹی تری کے نیچے مارکٹ کو نہیں ٹریڈ کرنا چاہیے what does it mean اس کا مطلب یہ ہوا کہ مارکٹ کو نیگیٹیف ٹریڈ نہیں کرنا چاہیے اور جو بلز کی ایفرٹ شروع ہوتی ہے وہ اکتالیس ہزار فور تھرٹی تری فورو سیونٹ کے اوپر شروع ہوتی ہے اور جب تک اس کے نیچے ہے آپ اسی بات کا امید رکھیں کہ مارکٹ میں ایگزورٹشن ہی رہے گی اب اکتالیس ہزار فور تھرٹی تری فورو سیونٹ کے اوپر رکنا وہاں والیوم جنریٹ ہونا وہ اس بات کی دلیل ہوگا کہ مارکٹ کچھ ایفرٹ کرنا چاہیے ورنہ مارکٹ صرف ٹریپ کرے گی آپ کو کل آپ کو جو رات کالیں بھیجی گئیں وہ شورٹ ٹم کی تو ساری شورٹ کالیں تھی کوئی بھی لانگ کال تو نہیں بھیجی سوائے ایک اسٹوک تھا میرے خیال میں ایک اسٹوک تھا جس کے اوپر جانے کے چانسز تھے باقی تو ساری کالز میرے خیال میں شورٹ ٹم تھی کچھرا اسٹوک تو ہم یوزیلی ڈسکس نہیں کرتے تو اب سچویشن یہ ہے کہ آپ جو ہے اگر کوئی لانگ میں آپ نے انٹری لے لی ہے تو آپ کا سٹوپ لاغ اکتالیس ہزار ایک سو گیارہ کے نیچے ہونا چاہیے اور اگر مارکٹ ہائی بنا کے نیچے آئے مطلب جیسے آج بنایا تین سو پچھتر کا آئی تو اگر مارکٹ اس طرح کا کوئی ہائی بنا کے واپس آتی ہے تین سو پچھتر یا چار سو کا تو اس صورت میں پریشر یہ فورٹی ون ٹو ایٹی تری ٹو سیونٹی تری کے نیچے ہی شروع ہو جائے گا ادروائز اکتالیس ہزار ایک سو گیارہ کے نیچے اگزورشن پائی جاتی ہے اگر آغاز کے ساتھ مارکٹ ٹریٹ کرے اور میں یہ تمجھتا ہوں کہ اکتالیس ہزار ایک سو گیارہ کے نیچے صرف پروفٹ ٹیکنگ نہیں ہوگی بلکہ جو لیکلسٹر سچویشن ہے والیومز کی کمی ہے وہ بھی تھوڑی بہتر ہوگی اور والیوم آنا شروع ہو جائیں گے مطلب یہ کہ لوگ سیل آف کریں گے اکتالیس ہزار ایک سو گیارہ کے نیچے اور پھر چالیس ہزار نوہ سو پچانوے اگر توڑ دیں تو پریشر میں مزید اضافہ ہوگا تو اگر اس کو کنکلوڈ کریں سمپلی تو مارکٹ اوبرال کوئی بڑی تبدیلی نہیں آئی ہے اب دیکھئے ایک پوزیٹیو سنٹیمنٹ ڈیولپ ہو سکتا ہے وہ کیسے وہ اس طرح کہ کوئی پوزیٹیو پولٹیکل ڈیولپمنٹ آ جائے سسٹینبل ڈیولپمنٹ وہ سسٹینبل ڈیولپمنٹ کیا ہو سکتی ہے لانگ مارچ ختم ہو جائے ٹھیک ہے جی لانگ مارچ ختم ہو جائے مساکرات کی میز پر آ جائیں تو وہ ایک اچھی پوزیٹیو ڈیولپمنٹ مارکٹ کے لیے ہو سکتی ہے اور باقی جتنی بھی باتیں ہیں وہ مارکٹ کو ڈیپریس رکھیں گی جیسے کہ اگر ایسی پوزیشن ہو کہ بھائی وہ لانگ مارچ کنٹینیو کر رہا ہے اللہ نہ کرے لانگ مارچ میں کوئی مقصان ہو چاہے وہ پروپٹی کا ہو یا انسانی جان کا ہو وہ بھی اچھا خاصہ نیگٹیو ہے اور اس کے بعد اگر لانگ مارچ کے خلاف کوئی کریک ڈاؤن ہو تو وہ بھی نیگٹیو ہے تو انفیکٹ پوزیٹیو ڈیولپمنٹ صرف یہی ہے کہ لانگ مارچ کو ختم کر کے مذاکرات کی ٹیبل پہ آئے جس کے چانسز بہت کم لگتے ہیں تو اب یہ چیزیں ڈرائیف کر سکتی ہیں مارکٹ کو یہ آپ کو ذہن میں رکھنا ہے وہاں پر اکثر لوگ جو میں اپنے ممبرز کی بات تو نہیں کر رہا کیونکہ مجھے ماشاءاللہ پتا ہے میرے ممبر بڑے مچور اور پروفیشنل ممبرز ہیں مگر عام طور پہ ایک یہ خیال دیکھنے میں آتا ہے جو ہم یہ جو ہمارا یوٹیوب چینل ہے اس طرح کے کمنٹ بھی آتے ہیں کہ فوری طور پہ ایسی طورتحال میں یہ فتوہ سادھر کر دیا جاتا ہے کہ ارے جناب مارکٹ میں تو ٹیکنیکل گام ہی نہیں کرتے ارے بھائی مارکٹ جو ہے تھوڑا پڑی ہے سمجھئے مارکٹ میں ہر ایک کا ایک دائرے کار ہے ہر ایک کے کچھ پیرامیٹرز ہیں چاہے وہ فرنیمنٹل ہو جیسے اگر چالز ڈاؤ ساپ کی تھیوری آپ لوگوں نے پڑھی ہو ڈاؤ ساپ جن کے نام پہ ڈاؤ جون انڈیکس بھی ہے انہوں نے 1902 میں یہ بات کہ بھائی مارکٹ جو ہے مارکٹ کا جو پرائس ہے جو پرائس ایکشن ہے سٹاک کا یا کسی بھی انسٹرومنٹ کا وہ ان تمام چیزوں کو ڈسکاونٹ کر کے کیا کہتے ہیں اس کو ایک لفظ یوز کرتے ہیں اس کے اندر یہ تمام چیزیں پوشیدہ ہوتی ہیں جو مارکٹ کی موف بنتی ہے پرائس ایکشن بنتا ہے وہ ان تمام چیزوں کو سمو لیتا ہے اپنے اندر تو وہ تمام چیزیں کیا ہیں وہ تمام چیزیں اس کی اچھی منیجمنٹ اچھے فرنیمنٹل اچھی ایکانومی ٹھیک ہے جی پھر اس حوالے سے خبریں اور پھر جو ملکی ایکانومی کی بات ہے یا پولٹیکل اسٹیبلیٹی کی بات ہے یہ تمام چیزیں پرائس ایکشن اپنے اندر سمو لیتی ہے تو اور اس کے بعد پھر وہ جو ٹریٹ کرتی ہے وہ اس میں ریفلیٹ کرتا ہے تو اگر ایسی کوئی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو اس کو سیدھا لے جا کے اس چیز سے نہیں جوڑا جاتا امریکہ میں ڈاؤ جون صاحب کو فادر آف ٹیکنیکل بھی کہا جاتا ہے ان کی تیوری کو بڑا مانا جاتا ہے تو اگر دیکھا جائے تو اگر کوئی ایسی ڈیولپمنٹ آ جائے تو پھر ٹھیک ہے مارکٹ تمہیں پہلا سٹپ کیا کرے گی اکتالیس ہزار چار سو تیتیس کے اوپر والیوم جنریٹ کرے گی تو اگن ٹیکنیکل انڈیکیشن کہ اس کے اوپر اگر والیوم جنریٹ ہوتے ہیں تو مارکٹ میں بہتری شروع ہو جائے گی یہ بات تو میں کہہ رہا ہوں نا تو اب چاہے وہ فیصلہ آئے یا آئے اگر آگیا تو ٹھیک ہے 433 کے بجائے سیدھا شوٹ مارے گی ساڑھے پانچ دو کے اوپر جا کے والیوم جنریٹ کرے گی ایک گیپ پروڈیوس کرے گی مگر ہوگا یہی ٹھیک ہے خیر بہرحال تو ایک آؤٹ آف دی کانٹیکس بات تھی مگر سوچ ٹھیکنیکل کو سمجھ نے کے لیے ان چیزوں کو سمجھ بڑا در ہوگی تو بہرحال اکتالیس 111 will be your stop loss and expect pressure below this level اس کے نیچے profit taking ہوگی اور اگر آپ لوگ مارکیٹ میں کوئی بلد اکٹیویٹی کو ایکسپیٹ کر رہے ہیں تو وہ 433 کے اوپر volume generate ہونا آج جیسے 3.5 کروڑ کے volume ہے اس میں کچھ نہیں ہونے والا this is nothing but the inflated bubble بنتا ہوا ہے اور trap ہو سکتا ہے تو جناب یہ تھی possibilities and strategies as per technical chart تو جو لوگ یہاں تک ویڈیو کو دیکھنا چاہتے ہیں وہ آگے بڑھ جائے ہم چلتے ہیں اپنے جو viewers ہیں جو ہمارے your feedback matters کو کے segment کی جانب اب اس میں شانواز سید ساپ کا ہے thank you for motivated us to read books one of your long time whatsapp group members also have a big book seller shop ساپ جی book seller shop بہت ساری ہیں اور بالکل آپ نے سہی کہا ان کی بڑی سبردست اور بہت بڑی book shop ہے اور شہر کی جانی مانی book shop ہے مگر وہ آپ کے شہر میں نہیں ہے تو میرا مشورہ آپ کو صرف خیالات اتنا اتنا ہوگا کہ آپ کوئی بکس اگر آپ میرے انٹریسٹ اور فیلڈ کی بات کریں دیکھیں میں تو دو خسم کی بکس بڑھنے کے بارے میں سوچتا ہوں نمبر ایک جس سے میری ٹیکنیکل نالج میں اضافہ ہو مختلف لوگوں کے جو خیالات ہیں ٹیکنیکل کے حوالے سے وہ پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں اگر اس میں آپ بکس کی بات کریں تو میں آپ کو بتاؤں جس طرح بھی میں چارلز ڈاؤ ساپ کا ذکر کر رہا تھا تو آپ کو مزیدار بات بتاؤں کہ چارلز ڈاؤ ساپ تھے ان کو فادر آف ٹیکنیکل کہا جاتا مگر بلکہ کچھ جگہوں پہ تو کچھ لوگوں نے ان کو دادا بھی کہا ہے ٹیکنیکل کا سب کچھ یہ ہی ہے مگر جب چارلز ڈاؤ صاحب نے اس پر بات کی تھی اس وقت سے بعد بھی یو ایس میں بار چارٹ ہوا کرتا تھا سمجھے آپ بار چارٹ ہوا کرتا تھا جو کہ انیس سو اسی کے بعد یو ایس کے اندر تھوڑا ٹرنڈ بنا کینڈل اسٹک چارٹ کا انیس سو اسی کے بعد کا جو دور تھا اور آپ بڑے حیران ہوں گے سن سترہ سو میں چانول کے بیوپاری جو تھے جاپان میں کینڈل اسٹک کے ذریعے اپنی چارٹنگ شروع کر چکے تھے مگر انہوں نے اپنے علم کو مقفی رکھا اور اس کی زیادہ پرچار نہیں کی تو وہ علم دنیا میں پھیلا نہیں تھا مگر جب وہ اس کا اندازہ لوگوں کو ہوا تو ایک صاحب تھے اسٹیف نائسن وہ جاپان گئے اور جاپان جا کے رہے اور پھر انہوں نے پوری دنیا میں کینڈل اسٹک کو متعرف کرایا جاپان تک محدود تھی اور ان کی کتاب ہے بیانڈ کینڈل اسٹک پڑھئے اس کو اسٹیف نائسن کی اگر آپ ٹریڈنگ سیکھنا چاہتے ہیں ٹریڈنگ کو سمجھنا چاہتے ہیں تو کینڈل اسٹک کو جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھ ڈی جتنا اس کو پڑھیں گے اتنا آپ کو ٹریڈنگ میں فائدہ ہوگا تو بھار ہل اگر میرے انٹریسٹ کی بات کریں گے تو میں نے آپ بتایا کہ میں نے کتابوں کو پڑھا اس میں اسٹیف نائسن کی جو کتاب ہے بیانڈ کینڈل سٹک وہ پڑھ دوسرا میرا کہا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں صرف آج کل کیا ہو رہا ہے اس کے ویلوگ دیکھوں ہسٹری آف پاکستان اور ہسٹری آف پاکستان ریٹن بائی انڈیپنڈن آتر اگر آٹھویں نوویں دسویں جماعت کی مطالعہ پاکستان پڑھیں گے تو اس سے شاید صحیح ہسٹری آپ اگر ہسٹری آف پاکستان کو سمجھ نہ ہے تو پاکستان کے بڑے اچھ اچھ ہوتا رہے بلکہ اب تو یوٹیوب نے بڑا کیا تو میرا انٹریسٹ اگر آپ پوچھ رہے تو ہسٹری ہسٹری کے بارے میں اور ہسٹری بھی کون سی mostly political and all that اچھا عدیل ساکھ ساکھ کہتے thank you sir for sparing your valuable time for us sir بہت شکریہ آپ کا بھی تیرا محمد فرماتی ہے کہ آپ درست کہ رہے ہیں ہم talk shows میں فس چکے ہیں یا ٹی وی ڈراموں میں books and history information سے تو بس وہ اس کا جو رول ہے ہماری life میں اس کے بارے یقیناً ہم بلکل روز فرمایا آپ نے میں آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاؤ جب میں چھوٹا تھا اور school میں history پڑھتا تھا تو ہمیشہ یہ سوال میرے ذہن میں آتا تھا اور غصہ آتا تھا کہ history کا کیا فائدہ ہوگا کیوں پڑھا رہے ہم کو اس نے کیا کیا اس نے کیا کیا فلا فلا مطلب I used to hate history یہ history کی اہمیت کو سمجھا ہوں میں مطلب practical life میں آکھے practical life میں بلکہ mature age میں آکھے اگر میں این جوانی کی بات کروں جب ہم پچیت شبی سال کے تھے اس وقت بھی اس بات کو ریالائز نہیں کیا تھا یہ وقت کے ساتھ سمجھ میں آئی بات بھائی وہ بڑے جو لوگ تھے وہ پاگل نہیں تھے جو history کو پڑھتے تھے اور history سے معلومات رکھتے تھے تو بہرحال اب چونکہ ہمیں سمجھ میں آیا ہے اگر ہم کسی کو بتا سکیں اور اس کے کام آجائے تو اچھی بات ہے ادنان گل صاحب کہتے ہیں شکریہ لکی کے ٹپس کے بارے میں میں بھیج دیا تھوڑا دا پروفٹ ہو گیا اچھا یار یہ آپ نے پوچھا ہے ایٹلس بیٹری کے بارے میں پوچھا ہے تو بتا دوں آپ کو میں کہ ایٹلس بیٹری نمبر اہم ترین بات کہ ہمارے ان سٹاک میں ہے جو میڈیم ٹو لانگ ٹم سٹاک ہوتے ہیں اور یہ ہر سال مطلب کوئی سال شاید ہی ایسا گیا ہو جس میں ہم نے اٹلس بیٹری کو اپنے اس میں نہ رکھا ہو کیا کہتے ہیں سٹرانگ اس میں سٹرانگ پکس میں اور دوسری بات یہ کہ آج جو کسی سٹاک کے بارے میں امید تھی کہ کچھ ایفرٹ کرے گا تو وہ بھی اٹلس بیٹری ہی تھی تو اٹلس بیٹری بیٹری کا جو پی آؤٹ ہے وہ بھی کافی بہتر آیا ہے اور آج دیکھیں 160 کا آئی ہے بارہ لابی کلوزنگ تو 154 کے پاس ہوئی ہے تو ایک اٹلس بیٹری بہت اچھی ہے اور اگر مارکیٹ کی گراوٹ میں آپ کو وہ نیچے ملتی ہے تو شاید ابھی بھی ٹھیک ہوگا پھر شانواز صریح صاحب دوبارہ فرماتے ہیں کہ آپ کا آنسر پریسائز لیول کے حوالے سے کہ did not have application did not have marking پریس ملتی 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 بروکر کی application تو یہ نہیں بتاتی نہ ہی آپ کو بروکر بتاتا ہے تو اس لئے آپ کے لئے انیلز ضروری ہے یقینا پرویز امام صاحب کہتے ہیں کہ سر ویلیوبل نالش بہت شکریہ لائٹ نائٹ گیمنگ کہتے ہیں شکریہ جناب اس کے بعد زینت فرماتے ہیں کہ ایج بی ایل کے بارٹم ریٹ پرائز بتا دیں شیئر کی آپ کو کیا لگتا ہے کس ورس کیس میں کتنا نیچے جائے گا یار دیکھو ایج بی ایل پر پچھلے دنوں بھی کافی بات ہوتی رہی ہے اور کتنا نیچے جائے گا ابھی جو سیری بات یہ ہے کہ جو سکسی سیون کا لو مارا ہے ایج بی ایل نے اس کی بھی امید نہیں تھی اصل میں یہ جو ایج بی ایل میں حالات چل رہے ہیں اگر آپ اس کو آسان لفظوں میں کہیں نا تو یہ غیر معمولی حالات ہیں غیر معمولی حالات تو گا یہ میرا ماننا ہے ٹھیک ہے جی اچھا اس کے بعد امران یونس صاحب فرماتے ہیں کہ اگر امران خان ایک بار اگر امران خان جیت گیا اور نئی الیکٹڈ پولٹیکل گورنمنٹ آ جاتی ہے تو وہ رائٹ ٹائم ہوگا شیئر زبائے کرنے کا جو بھی شیئر پرائس ہو وہ جو ہے انویسٹرز کے لئے باٹم لائن ہوگی یہ امران یونس صاحب کا خیال ہے ٹھیک ہے امران صاحب ہم نے نوٹ کر لیا یہ بات آپ کی کہ یہ باٹم لائن ہوگا ضروری نہیں ہے کہ ہم اس بات پر متفق ہوں مگر آپ ایسا سمجھتے ہیں یہ بات ہمیں سمجھ جائیے آپ کے کمنٹ سے اس کے بعد اسلام لائن صاحب کہتے ہیں اسلام علیکم خالص صاحب اور پھر انہوں نے محبتوں کا پیغام دیا ہے بہت شکریہ سر محمد آفاق منظور کہتے ہیں اسلام علیکم سر بیج دیں آرٹیکل آرٹیکل بیج دیں کون سا آرٹیکل سر کہ یہ آپ اس کی بات تو نہیں کر رہے جو میں نے اس دن ویڈیو میں ان کی بات کی تھی کیا نام ہے یار پرویز بھائی کی اگر آپ اس کی بات کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے یار کلیر لکھ دیا کیجے کیونکہ اس سے مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ آپ کس کی بات کر رہے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے میں نے تو اس کی بات کی تھی میں 2015 کا جو article تھا وہ 19 ستمبر 2015 کا تھا ٹھیک ہے اور پھر جو میں نے آپ کو کہ تھا کہ انہوں نے اس کا part 2 لکھا وہ انہوں نے لکھا 2012 19 March کو ٹھیک جی تو میں اہتا کرتا آپ سب لوگ نوٹ کر لیں محمد آفاق منظور صاحب کا جو کمنٹ ہے اس کے نیچے میں اس کے لنک دے رہا ہوں تو جس کو بھی اس میں انٹریسٹ ہو وہ پڑھ لے اس کو ٹھیک ہے جی میں آفاق منظور صاحب کا جو کمنٹ ہے اس میں یہ دونوں article کے لنک پوسٹ کر دی اچھا اس کے بعد شکیل راتھور وہ کہتے ہیں کہ شکیل راتھور صاحب سو فار تو آپ کی بات درست لگ رہی ہے کیونکہ لانگ مارچ میں اتنے لوگ نہیں آئے ہیں اور انویسٹر یقیناً اس بات پہ کافی فوکس ہے کہ لانگ مارچ میں کیا ہونے والا ہے کیونکہ لانگ مارچ ایک دباؤ کا طریقہ ہے موجودہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ پہ تو اسی لئے انہوں نے ہاتھ روکا ہوا ہے جو ہم نے آج تاڑھے تین کروڑ کا والیوم دیکھا ہے اس کی وجہ بھی ایسی ہی نظر آتی ہے تو بارال جو بھی صورتحال اللہ کرے کہ معاملات خوش اسلوبی سے تیہ ہو جائیں اگر خوش اسلوبی سے تیہ ہو جاتے ہیں تو یقین پھر مارکٹ وہاں سے پرفارم کرنا شروع کرے گی اور میرے حساب سے مارکٹ جو جزوی وقتی پرفارمنس ہے وہ میرے لئے اہم نہیں ہے مگر جو دور رست نتائج ایکانومی کے ہیں وہ میرے لئے زیادہ اہم ہے کیونکہ اگر اس وقت آپ ٹرنڈ دیکھیں مارکٹ کا تو وہ کافی مندی میں ہے اور مارکٹ کے جو ایکنومک انڈیکیٹرز ہیں اور جو موجودہ سیاسی سیٹ اپ ہے وہ دونوں ہی کوئی اتنے خاص حوصلہ افضا نہیں ہے مالبہ اگر ہم جو پی ڈی ایم کی جو حکومت ہے بہت سارے لوگوں نے مل کر جو بنائی ہوئی ہے ان کے بھی کوئی بہت اچھے فیصلے ہمیں دیکھنے کو نہیں ملے ایک پرابلم اور دوسری بات یہ کہ ہماری معاشی عدم استحقام ہے اب اس پر ہم بہت دفعہ بات کر چکے کیوں ہے کہاں تشروع ہوئی کس پریشر کم کر سکتی ہے ابھی کوئی بہت تیزی کی بات ہم نہیں کر سکتے پھر شکیل راتور صاحب نے ایک اور بات کیا اچھا انہوں نے یہاں مجھے کریکٹ کیا ہے شکیل راتور صاحب نے مجھے کریکٹ کیا کیونکہ کل میں نے کہا تھا کل یا پرسو جو میری ویڈیو تھی اس میں نے کہا تھا کہ میں کبھی سنا نہیں کہ نواز شریف صاحب بھی کتاب چتاب پڑھتے ہیں تو انہوں نے لکھا شکیل راتور صاحب نے کہ نواز شریف تفسیر قرآن پڑھ رہے تھے جب وہ آخری دفعہ جیل میں تھے ایس پر رضوان رضی صاحب ٹھیک ہے سر میرے علم میں اضافہ فرمایا آپ نے تو یہ میرے علم نہیں تھا رضوان رضی کے وی لاغز اور ان کی گفتگو میری نظروں سے گدری مگر اتفاق ہے کہ اس حوالے سے انہوں نے جو بات کی وہ میرے علم میں نہیں ہے اچھا ایسے ایک اور جب آپ نے تفسیر قرآن کی بات کی تو ایک اور مزے کی بات بتا دوں کہ جماعت اسلامی کے علاقہ ہی رہنوما تھے کراچی میں تو انہوں نے مجھے ایک بار کہا تھا کہ سپورٹڈ آتفلی درداری آتفلی درداری کو پیپلز پارڈی کو زمانے میں بینظی زندہ تھیں پیپلز پارڈی کو سپورٹ کیا تھا کسی موضوع پہ تو میں نے ان سے پوچھا تھا کہ کیوں سپورٹ کرتے ہیں کیا کوئی آپ کا پیکٹ ہوا ہے تو انہوں نے بھی ایک بات بتائی دی کہ خاضی حسین حمد صاحب نے آتفلی درداری کو جیل میں مولانا مودودی صاحب کی تفاصیر دی تھی اور آتفلی درداری اس کا متعلق کر رہے ہیں یہ بھی ایک قبر تھی انہوں نے متعلق کیا نہیں کیا یہ ان کے عمل اور عمال ان کا عمل دائر کرتا ہے تو اسی طرح جو آدمی جو بھی کتاب پڑھتا ہے اس کی گفتگو اور اس کے عمال اور اس کا موجودہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے مگر بہرحال بہت اچھی بات ہے کہ اگر انہوں نے تفسیر خوران پڑھی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ خوران کو پہلے بات ترجمہ پڑھیں اور بات ترجمہ پڑھنے کے بعد پھر تفاصیر کی طرف جائیں اور پھر اپنے علم کو مزید اضافہ کریں اچھا جناب شوکت علی صاحب کا کمنٹ ہے بڑے شرم کی بات ہے بھائی سیاست دان بن رہے ہو یا لوگوں کو سٹاک مارکٹ سکھا رہے ہو سیاسی پارٹی جوائن کر لو کیوں لوگوں کو بے وخوف بنا رہے ہو شوکت صاحب اسے ایک بات آپ کے کمنٹ سے تو ایک بات ظاہر ہوئی کہ آپ بے وخوف بن گئے وہ اس طرح کہ آپ میرے چینل پہ آئے میرے چینل کو پورا دیکھا اور آپ اس سے پہلے بھی کمنٹ کر چکے تو آپ کو بے وخوف بنانے میں میں کامیاب ہو گیا آپ کے کمنٹ سے لگ رہا ہے میں ایسا نہیں بڑے ہوئے ہیں آپ جس طرح انسان جس اہباب میں اور جس تعلیم اور تجربے کے ساتھ بڑا ہوتا ہے وہ اتنا ہی ویجن رکھتا ہے آپ کی کمنٹ میں جو جاہلانا بات ہے وہ یہ ہے کہ سیاست پہ بات کرنے سے کوئی سیاستدان نہیں بن جاتا اور اگر میں سیاستدان بن بھی جاؤں اگر مجھے ایسا موقع مل بھی جائے اور میں اپنے اصولوں پر سیاست کر لوں تو میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنی آخرت سوار لوں گا اور اپنے ملک کے لئے بھی بہتر کر لوں گا اگر اگر جس کے ایک ہزار فیصد چانسز نہ ہونے کے ہیں کیونکہ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے نہ ہی میرا کسی سیاسی پارٹی سے کوئی تعلق ہے کوئی ایکٹیویسٹ ہوں میں کسی پارٹی کا مگر آپ کی اس کمنٹ میں جو یہ ہے کہ سیاست دان بن رہے ہو تو یہ آپ کی کچھ بے وقفانہ سوچ ہے کہ سیاست پہ گفتگو کرنے سے سیاست دان بن جاتے ہیں سمجھ رہے آپ تو اس کے لیے میں ایک بڑی لائٹر نوٹ میں ایک مثال دیتا ہوں لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ انڈے کی خصوصیت کو جاننے کے لیے انڈہ دینا ضروری نہیں ہوتا مطلب یہ کہ کوئی آدمی اگر انڈے کی خصوصیت بیان کر رہا ہو تو آپ اس سے یہ پوچھنا شروع کر دیں تم کیا مرغی ہو جو انڈے کی خصوصیت پر بات کر رہو تو یہ جاہلانہ بات ہے اسی طرح سیاست پہ گفتگو کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے سیاست دان ہو اگر آپ ایک ووٹر ہیں جو کے میں ہوں اور ہر پاکستانی جو اس ایج میں ہے وہ ووٹر ہے یہ اس کا حق ہے کہ وہ اپنے ملکی سیاست پہ بات کرے اس پہ معلومات رکھے کیونکہ ہمی لوگوں سے مل کر یہ ملک بنا ہے ہمی لوگوں سے مل کر حکومتیں وجود میں آتی ہیں ٹھیک ہے نا اور ہمارے ہی غلط فیصلوں سے غلط لوگ آتے ہیں اور یہ تمام چیزوں کی کافی اکتک ذمہ داری ہم پر بھی آتی ہے ہم پر بہت ذمہ داری آتی ہے اس کی ٹھیک ہے نا تو لہٰذا شوکت علی صاحب میری آپ سے موت دبانہ گزارش ہے کہ اپنے علم اضافہ کیجئے اپنے کچھ اور صرف ایک طریقے کی معلومات اگر آپ کے کان میں پڑتی رہے گی تو آپ جو ہے لاتھی لے کے چلنے لگیں گے اگر آپ ہر قسم کی انفرمیشن آپ کے دماغ میں آئے گی تو دماغ میں ایبزورپ کرنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوگا اور انشاءاللہ تعالی آپ کے علم میں اضافہ ہوگا اور آئندہ آپ بہتر کمنٹ کر سکیں گے تو جناب یہ تھا آج کا ہمارا سیگمنٹ یور فیڈبیک میٹرز امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی کال اور آپ کے کمنٹ کا جواب پسند آئے ہوں گے اور جناب یہ ہمارے فون نمبر ہے اگر آپ کسی بھی حوالے سے ہماری نمبر پہ رابطہ کیجئے اور جو لوگ کوئی ڈیلز لینا چاہتے ہیں نومبر ڈیسمبر کے لئے پاکستان سٹوک ایسچینج کے لئے تو ہمارے پاس کچھ سپیشل ڈیلز بھی ہیں جو آپ کے لئے کارام دونگی بہت شکریہ